بول بول سینٹنس قتم کر کے میں بیٹھا ہوں آپ نے مجھے اس مہاتفون مدے پر بولنے کا موقع دیا چمپارن مہدے ستنترہ آندولن کی پہچان ہے اور مہاتمہ گاندھی میرے یہاں چمپارن آندولن کے درمیان دو ورشوں تک رہے تھے اور جس ہجاری مل دھرمشالہ میں وہ ڈاکٹر راجیند پرساد آچارے کرپلانی جیسی ویبھوتیاں رہی ہیں وہ ہجاری مل دھرمشالہ آج پورے جن شرن عوستہ میں ہے اس بیلڈنگ کو اے ایس آئی نے لے بھی لیا ہے ہماری کلا اور سنسکرطی ویبھاگ میں نے لے بھی لیا ہے کہ مہاتمہ گاندھی جی کے اس دھرمشالہ جہاں وہ دو سالوں تک رہ کر اور نلہوں پہ جو اتی اچار ہوئے تھے ان کی پوری ریکارڈنگ وہاں پہ جو کی تھی اس کو لیے وہاں پر لے بھی لیا ہے لیکن آج تک اس کا جرنودھار نہیں ہو پایا ہے آپ کے مادھیم سے میں انوروت کرتا ہوں کہ مہاتمہ گاندھی جی کی ایک سو پچاسویں جینٹی ہے اور اس لوگ سبھاک کے مہاتمہ گاندھی جی کی شہدانجلی ہوگی کہ اگر ماننی منطری ہجاری مل دھرمشالہ کا جنڈودھار کر کے اور مہاتمہ گاندھی جی کی جو بھی چیزیں چمپارن کے ویبھند جگہوں پہ رکھی ہوئی ہیں ان کو بیتیاں میں اس ہجاری مل دھرمشالہ میں سنگرحالے کے روپ میں رکھا جائے اور اس پورے جمین کا پنرودھار کیا جائے نہیں تو وہ مارکٹ کمپلیکس کے بیچ میں اس طرح سے چھپ گیا ہے کہ آپ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پہ مہاتمہ گاندھی بھرچوں تک رہتے ہیں آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا بہت بہت دھنیوال